اس ویڈیو میں میں آپ کو جو لاکھ ہے کروڑ ہے ارب اور کھرب اس کی candler'spm بغیرہ کا بتاؤں گا اور یہ تھوڑا سا اس کو بہتاں لیسکس کریں گے اور اس کے علاوہ ہم million کو billion کو trillion کو بھی ڈسکس کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں سے start کرتے ہیں یہ نمبر سے ہم لوگ نا یہ دیکھیں ایک ہے اور اس کے بعد ہے دس ٹھیک ہے جی دس کے بعد سو سو کے بعد ہزار ایک ایک صفر ایڈ ہو رہا ہے یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے ہی ضروری ہے اور ہزار میں صفر ایڈ کیا تو دس ہزار دس ہزار میں صفر ایڈ کیا تو ایک لاکھ ایک لاکھ میں صفر ایڈ کیا تو دس لاکھ اور دس لاکھ میں صفر ایڈ کیا تو ایک کروڑ اچھا آپ ایک کروڑ میں دیکھیں سات صفر ہیں ٹھیک ہے ٹین رینز ٹو کابر سیون اور اس میں ایک اور صفر ایڈ کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے دس کروڑ ٹھیک ہے ایک کروڑ بن گیا ہے دس کروڑ اور دس کروڑ سے ایک ارب یہ تھوڑا سا میں نے بیسک سے اس لئے سٹارٹ کیا ہے کہ یہ شروع سے ہی سٹارٹ کریں تو پھر صحیح سمجھ آتا ہے آپ دیکھیں ایک لاکھ سے اگر آپ ایک کروڑ تک موف کرتے ہیں تو دو صفر ہیں پانچ سے سات ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پانچ سے سات صفر ہوئے تو اس کا مطلب ایک کروڑ میں کتنے لاکھ ہوئے ایک کروڑ میں سو لاکھ ہوئے ٹھیک ہے اسی طرح ایک کروڑ سے جب آپ موف کرتے ہیں دس کروڑ کے بعد ایک ارب تو یہ بھی دو صفر ہیں دو صفر کا ڈسٹنس ہے اس کا مطلب ہے ایک ارب میں سو کروڑ ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ موف کرتے ہیں دس ارب اس میں کتنے ہو گئے تین اور تین چھے اور تین اور ایک دس اور دس ارب میں دس صفر ہو گئے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک کروڑ ایک کروڑ میں اب گیارہ صفر ہو گئے اور اس کے بعد ایک صفر اور کیا تو یہ دس خرب ہوئی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم سٹاپ کر دیتے ہیں دس خرب اچھا اب دس خرب جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے one trillion ٹھیک ہے ایک خرب نہیں ہوتا trillion یہ چیز جو ہے یہ کافی deep ہے کہ ایک خرب trillion نہیں ہوتا دس خرب ہوتا trillion یہ کیوں ایسا کیوں ہے کیونکہ انگلیش میں جو ہے دیکھیں one سے ten ten سے hundred اور hundred سے thousand تین سفر ایڈ ہوں Sharpe جیسے ہم لاکھ سے کروڑ پر موف کرتے ہیں تو دوسفر ایڈ ہوں گے ٹھیک ہے لاکھ سے کروڑ پر موف کرتے ہوئے اور کروڑ سے عرب پر موف کرتے ہوئے پھر دوسفر اور عرب سے کروڑ پر موف کرتے ہوئے پھر دوسفر اس طرح انگلیش میں یہ تین تین سفر ایڈ ہوں گے وہ کس طرح سے کہ یہ تین سٹیپس کے بعد اس کا جو figure ہے جو بھی انہوں نے نام رکھا ہے جیسے ملین رکھا ہوا تو وہ چینج ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے تھاؤزنڈ سے آپ موو کریں آگے ٹین تھاؤزنڈ اور ون ہنڈر تھاؤزنڈ اور اس کے بعد ون ملین یہ ملین سے آن وڈ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا ملین سے دیکھیں ملین سے موو کرنا ہے ملین پہ تو ون ملین اس کے بعد ٹین ملین اس کے بعد ون ہنڈرڈ ملین ٹھیک ہے اور اس کے بعد ون بلین تو یہ کتنا موف ہوا ون ملین سے ایک دو اور تین صفر موف ہوا ٹھیک ہے کتنے صفر موف ہوا تین صفر تو اس لیے ون بلین میں تھاؤزنڈ ملین ہوئے اسی طرح اگر آپ ون بلین سے موف کرتے ہیں ون ٹریلین پہ تو یہ مومنٹ ہوگی ون پہلی مومنٹ پہ ٹین بلین بنے گا دوسری پہ ہنڈر بلین اور پھر تھاؤزنڈ بلین جو ہوگا ون ٹریلین کہلائے گا ٹھیک ہے تو یہ کتنی موف ہوئی یہ بھی ون بلین سے ایک دو اور تین موف ہوئی تو یہ تھوڑی سی اس میں ڈیفرنس ہے کہ اردو کے اندر اور انگلیش کے اندر انگلیش والی جو ہیں ٹریلین کے اندر اب کتنے بلین ہوں گے تھاؤزنڈ بلین اور ایک بلین کے اندر کتنے ملین ہوں گے تھاؤزنڈ ملین ٹھیک ہے اس طرح سے یہ چلتا ہے انگلیش کا سیٹ اپ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اردو کو سیٹ اپ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور ایک جو چیز موسٹ ایمپورٹنٹ والی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے یہاں پہ دیکھیں اب اگر اب ان کا کمپیریزن کرنا دونوں کا تو ون ملین دس لاکھ ہوتا ہے سب کو بتا ہے ٹھیک ہے ون ملین کتنا ہوتا ہے دس لاکھ ہوتا ہے تو دس کروڑ کتنا ہوا دس کروڑ جو ہے وہ ہے ہنڈرڈ بلین اور ایک عرب کتنا ہوا ون بلین ٹھیک ہے ایک عرب ون ملین کے برابر ہے لیکن ایک خرب جو ہے وہ ون ٹریلین کے برابر نہیں ہے اور دس خرب جو ہے وہ ون ٹریلین کے برابر ہے تو اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ان کا آپس میں جو ریلیشنشپ ہے صرف ون بلین از اکور ٹو ون عرب یہ یہاں پہ برابر ہے نہ تو یہ ملین پہ برابر ہے اور نہ ہی یہ ٹریلین پہ برابر ہے ٹھیک ہے ایک بلین جو ہوتا ہے وہ ایک عرب ہوتا ہے لیکن ون ٹریڈین جو ہوتا ہے وہ دس کرب ہوتا ہے اس طرح ایک ملین جو ہے وہ ایک لاکھ نہیں ہوتا دس لاکھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا اس میں ڈیفرنس ہے انگلیش اور اردو کا جو سسٹم ہے اس کے اندر یہ ٹوٹل میں نے آپ کو یہاں تک ٹین ریز ٹو پابل ٹویلک تک آپ کو انڈسٹیننگ اس کی جو ہے وہ بتا دیا ہے اس ویڈیو کے اندر مزید آپ کو کوئی اس میں ڈسکشن چاہیے تو بتائیے ٹھیک ہے جو ہوتا ہے ٹھیک ہے